بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على ملا نبی عبادا اما عباد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر زلزلہ دیکھنے کے حوالے سے تو اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں مثلا کوئی شخص خواب کے اندر کسی مقصوص علاقے یا مقصوص خطے یا کسی مقصوص جگہ کے اندر زلزلہ دیکھتا ہے تو امام ابن سینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ زلزلہ دیکھنے والا شخص گناہگار ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی اس صحب خواب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اگر وہ شخص گناہگار نہیں ہے بلکہ نیکوکار متقی اور پرہیزگار ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس صحب خواب کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ آپ پر کوئی مسئیبت کوئی پریشانی اور رنج آنے والا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے تو ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر پوری دنیا میں زلزلہ برپا ہوتے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ رہا ہے وہ صحب خواب اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے اور مشہدہ کر رہا ہے تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اس دنیا کے اندر گناہگار لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا ہر طرف اسلام کا پرچار ہوگا اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر سخت ترین زلزلے کو دیکھا تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عوام کو حاکم وقت کی طرف سے دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں پہنچنے والی ہیں اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر زمین کو زلزلے کی وجہ سے دھنستے ہوئے دیکھا کہ زمین دھنس گئی اور زمین غرق ہو گئی تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس علاقے اور جس کھتے کے اندر اس نے زمین کو زلزلے کی وجہ سے دھنستے ہوئے دیکھا ہے تو اس علاقے اور اس کھتے کے لوگ گمراہ اور فاسق ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کھتے اور اس علاقے پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر مکانوں کو زلزلے کی وجہ سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا تو اس علاقے کے اندر کوئی ایسی وبا پھیلے گی جو اس علاقے کے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اگر وبا نہیں ہوگی تو پھر اس علاقے کے لوگ کسی اجتماعی مسئبت کے اندر گرفتار ہوں گے اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر اپنے ہی گھر میں زلزلے کو دیکھا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے اہل خانہ میں سے کسی بھی فرد پر کوئی مسئبت آنے والی ہے اور اسی مسئبت کی وجہ سے پھر اس گھر کے تمام افراد توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو برحال اگر اچھا خواب ہے تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا خواب آئے تو اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور یہ ہمیشہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اسے آنے والے شر سے محفوظ رکھیں گے ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے اس چینل پر نائے ہیں تو پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملتی رہے تو اجازت دیجئے اپنے بھائی کو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر اللہ حافظ